اسلام علیکم سلوڈنٹس ایم زشان شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہو کہ آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے اور چینیز نیوئیر جو ہے اس کا لاسٹ پارٹ آج ہم نکرنا ہے کوشن آنسل اسی کچھ نوٹس کے رہ گئے ہیں اور تھوڑا سا ایکسرسائز کا بارٹ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیسن سٹارٹ کریں گے وات اس چینیز پھلیف آباؤٹ کلیننگ ہاؤسز بیفور نیوئیر ڈی نئے سال کا جو دن ہے اس سے پہلے ہی چینیز جو ہیں گھروں کو ساف کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا مطلب ان کا مقصد ہے کیا عقیدہ ہے ان کا اس کے پیچھے چینیز تھوڑا کلیننگ دیر ہاؤسز بیفور نیوئیر ڈی بکوز دی بلیو ایٹ ویل کلیر آؤٹ اینی بیڈ لکھ پروم دی پریویس یئر یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کو اس لیے مکمل طورتے ساف کرتے ہیں کہ جو پچھلے سال کی بدقسمتی ہے وہ سب کی سب صاف ہو جائے تھوڑا لی کا مطلب بتا ہے مکمل طور پر اور یہ جو آنے والے سال کی خوش قسمتی ہے اس کو بھی خوش حامدید کہنے کے لیے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں گھر کو کیونکہ چینیز فیملی کے اندر جو ہے آرٹ سے نوڑ دیشیز بنائی جاتی ہیں کیونکہ آرٹ کا مطلب جو جائے ان کے نزدیک ہے پروسپیریٹی مطلب خوش حالی اور نائن کا مطلب ہوتا ہے لونگ لاسپنگ ہمیشہ رہنے والا اور یہ میں نے آپ کو پہلے پی بتایا تھا کہ جی طرح سے میں نے وہ بلیک اور ریٹ کلر کا بتایا تھا کہ یہ چینیز کے بلیف ہیں آپ نے اس کے پر پناہ بلیف نہیں کرنا یہ ان کا عقیدہ ہے یہ چینیز جو کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے اندر جو جان انہوں کی خصوصیت بھائی جاتی ہیں اس کے بارے میں یہ ان کی رائے جو ہے یہ ان کا حقیقت ہے یا بس ایک ہی مرائے ہی ہے ان کی چینیز بلیف about people having character traits of animals is no fact جو وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جانون خصوصیات بھائی جاتی ہیں تو وہ یہ حقیقت نہیں ہے it is only opinion because there is no concrete evidence regarding this belief کیونکہ اس کے بارے میں کوئی پکتہ ثبوت موجود نہیں ہے یعنی کہ یہ اس لیے سوال کیا گیا ہے کہ چینیز کا جس طرح سے میں نے آپ کو چپٹر کے انٹرڈکشن میں بتایا تھا کہ وہ ہر سال کو جانا کسی انیمالز میں سے ایک نیم دے جاتے ہیں ٹھیک اب مثال کے طور پر اگر 2020 میں ان کے اندر ان کے گھر میں کمی بچہ پیدا ہوتا ہے اور انہوں نے 2020 کو جو ہے وہ دیا ہوگا ہے شیر کا نام ٹھیک ہے کہ دوزار بیچ جو ہے وہ شیر کا سال ہے تو اب ان کا بلیف ہے کہ جی 2020 میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کے اندر شیر جیسی خصوصیت پائی جائیں گی اگلے سال کو اگر انہوں نے کوئی اور جانور کنام دیا تو اس سال جو بچہ پیدا ہوگا ان کا یقین ہوگی جی اس کے اندر اس جانور کی خصوصیت پائی جائیں گی تو یہ جو ہے ایک بس ان کا جو ہے رائے ہے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اس کے بعد گرامر کا پورسن کرتے ہیں جس کے اندر کولیکٹیو ناؤن کے بارے میں آپ نے ساندھنا ہے کولیکٹیو ناؤن جو ہے ایک گروپ کو کہتے ہیں جس کے اندر کاؤنٹیبل ٹھنکس کو جہاں ہم ملا کے لگ دیتے ہیں جس طرح سے اکاؤنٹ ناؤن ڈائٹ ڈینوٹس اگروپ آف انڈویچوز ٹھیک ہے جو انفرادی لوگوں کو جو ہے گروپ کی فارم میں ظاہر کرے اس کو کہتے ہیں ہم کولیکٹیو ناؤن اس کی اگزیمپل اسمبلی فیملی گینگ کراوٹ کمیٹی کلاس کریو آرڈینس ٹھیک ہے یہ سب اس کی اگزیمپل ہیں ٹیم کلاس اور جیوری یہ سب جو ہیں کراوٹ یہ کسی اگزیمپل ہیں کولیکٹیو ناؤن کی کیونکہ دیکھیں اب کراوٹ ہے اس کے اندر انڈویجوز کافی سارے لوگ انڈویجوز ایک ایک فرد مل کے ایک کراوٹ بناتا ہے ٹھیک ہے ایک فرد ہے تو وہ کیا ہوگا انڈویجوز اگر دس لوگ ہو گئے ہیں ایک کراوٹ کے اندر تو وہ کیا ہو جائے گا کراوٹ ہو جائے گا آپ اس کو کلاس کے اندر دس بچے ہیں بیس بچے ہیں آپ اس کو کیا کہیں گے کلاس ایک کلاس کنسیڈر کریں گے آپ اس کو کلیکٹیو ناؤن کی صورت میں لیں گے ٹھیک ہے سٹورنٹ تو کاؤنٹیبل ناؤن جو ہوتے ہیں ان کو اگر ہم ایسے گروپ کی فرم میں بنا دیں تو وہ کیا ہو جائیتا ہے کلیکٹیو ناؤن اس کے علاوہ فلنی بلینکس دی گئی ہیں جو کہ آپ نے فل کرنی ہے جس کے اندر مختلف افراد رہتے ہیں وہ افراد ملکے ایک فیملی بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اپلوڈ کا ملک ہے ٹھیک ہے وهدتم رائے پڑی کیا The class has just had a physics lesson اس نے ابھی ابھی physics کا lesson لیا پڑھا The dash of the robbers was arrested by the police The gang of the robbers ٹھیک ہے ڈاکو کا gang robber کہتے ہیں ڈاکو A dash of people gathered at the accident site A crowd of people gathered at the accident site لوگوں کا حجوم ہاتھ سے کی جگہ پر اکٹھا ہوا The dash took many important decisions at its monthly meeting The committee took many important decisions تو یہاں پہ committee آ رہے گا The dash of Pakistan Air Force looked smart in their uniform The crew of Pakistan Air Force ٹھیک ہے Crew کہتے ہیں سٹاف کوئی کہہ ستے ہیں آپ ٹھیک ہے تو سٹاف بھی ہاں اس کی example یہاں پہ لکھی نہیں ہے آپ سٹاف بھی جو ہے collective noun کی example ہے تو I hope کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ collective noun کیا ہوتا ہے کہ group of individuals جو ہوتے ہیں ایک ایک فرض مل کے کیا آپ پناتے تھا ہے collective noun ٹھیک ہے students last last use of must must not اس کا کیا use ہے تو لکھا ہو ہے strong obligation must کا use کہ ہے strong obligation کہ obligation کہتے ہیں کہ کسی چیز کو لازمی کر دینا all cleaning must be finished before new year's day اب یہ ان کے ہاں ایک obligation ہے لازمی بات ہے ٹھیک ہے must کا ملہب ہے کہ کام لازمی کرنا ہے اور must not کا ملہب ہے کہ لازمی نہیں کرنا ٹھیک ہے students strong prohibition prohibition کا ملہب بتا ہے روکنا کسی چیز کو mother you must not play with matches جو والدہ کہتے ہیں کہ تمہیں matches کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے ٹھیک ہے students must کا ملہب ہوتا ہے کہ کوئی کام لازمی کرنا ہے اور must not کا ملہب ہو کہ بلکل بھی نہیں کرنا کام اور filling the blank سے آگے اس کو fill کرنا ہے ان دونوں کو use کرتے ہیں she dash eat so much sugar she must not ٹھیک ہے یہ پوستروفی ڈال کے ٹی لکھا ہو ہے تو اس کو آپ must not پڑھ دیں گے students dash pass and entrance examination to study at this school students must pass students کو جو ہے لازمی پاس کرنا پڑے گا school میں admission لینے کے لیے اپنا جو entry desk ہوتا ہے you dash watch so much television you must not آپ کو زیادہ تیلیویجن نہیں دیکھنا چاہیے he dash take some medicine for the cough must take some medicine visitors dash smoke visitors must not smoke choclete ڈال کے لیے ٹھیک ہے اور آئیے پھر سے وہ tense ملہ آگیا ہے جو کہ آپ نے تینس جو ہے 9 کلاس میں کیا ہے اور اس نے کہا کہ make the present indefinite or present continuous sentences ٹھیک ہے present definite or present continuous sentences بنانے ہوں تو آپ یہ دیکھیں ایسا دنس ہوتا ہے جس کے اندر کوئی اس طرح کے کام کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو ڈیلی ہوتا ہے اب یہ یوں نوٹ لائک تو یہ کیا ہو جائے کہ یوں ڈو نوٹ لائک چوکلیٹ کہ تمہیں چوکلیٹ پسند نہیں ہے اب یہ مطلب اس کو ہمیشہ کے لئے نہیں پسند ٹھیک ہے یہ کام اب وہ یہ نہیں کہ ایک دن پسند کرتا ہے کام جو ہے وہ ریگلر بیس کا ہے ہمیشہ کے لئے ہے تو یہ پیزنڈیٹ ہوگا اس کو آپ کونٹی نیوز میں نہیں لکھ سکتے ایسی نوٹ سٹڈی ایڈی ایڈا مومنٹ کا ملک ہے ابھی ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا اس نوٹ سٹڈنگ کہ ابھی جو ہے پڑھائی نہیں کار رہی دے نوٹ ایٹ ڈیش رائیس ایبری ڈی ایبری ڈی جو آگیا ہمیشہ ٹھیک ہے تو میں نے بتایا پریزنڈیٹ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس کے بارے بتاتا ہے ہمیں جو کام ریگلر بیس پہ ہوتا ہے آپ نے ایک چیز جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ایبری ڈی ایبری منتھ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ سنٹنس کے اندرہ ہیں تو وہاں پہ آپ نے پریزنڈ ڈیفنیٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے اور جہاں پہ نو آجے ٹومورو آجے تو وہاں پہ جو ہے آئین جی کا یعنی پریزنڈ کونٹینیو کو استعمال کرنا ہوتا ہے ٹومورو والے کے اندرہ پریزنڈ سوری کیوچر والا سنٹنس جو ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اس نے کونٹینیوز کا ہے پریزنڈ کونٹینیوز کا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دے دو نوٹ ایٹ رائز ایہری دے ایہری دے کہ وہ روزانہ نہیں کھتے چاہتے ہوئی نوٹ ورک ڈیش ناو اب ناو ابھی کے بات ہو رہی ہے تو اس کے اندرہ بھی کیا آئے گا کونٹینیوز یہاں پہ آپ جو ہے پریزنڈ ڈیفنیٹ نہیں لگیں گے ابھی کے وقت کی جو بات ہو رہی ہوگی اس کے لیے آپ نے پریزنڈ کونٹینیوز لگانا ہے ہم ابھی کام نہیں کر رہے یہاں پہ بہت بارش ہوتی ہے اب اس کا یہ جملہ بنے گا اب بارش ہوتی ہے تا ہے تی ہے تے ہیں یہ تو ویسے ہی سب سے بڑی کچان ہے کس کی پریزن ڈیفنیٹ کی تو یہاں پہ آپ کونٹنیز نہیں لگا سکتے یہاں پہ بہت بارش ہوتی ہے یعنی کہ بارش ہمیشہ ہوتی ہے ہر سال ہوتی ہے ہر مینے ہوتی ہے کچھ بھی آپ کنسٹر کر لیں لیکن یہ پریزن ڈیفنیٹ میں کنسیڈر ہوگا کیونکہ بارش ہوتی ہے وہ ریگولر بیس کی ہو رہی ہے آئی گو ڈیش آن ہولی ڈی ٹومورو آئی ایم کوئن آن ہولی ڈی ٹومورو ٹھیک ہے اب کس کس جگہ پہ فیوچر کے اندر بھی آپ نے کمی کام کرنا ہونا تو اس کے لئے بھی آپ جو ہے پریزنٹ کونٹنیز کا استعمال کر لیتے ہیں تو یہ تھا سٹرونٹس آج کے لیکچر آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھ لینا ہے خوش کے لئے اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن سٹارٹ کریں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں ٹپٹر کے لئے لحافظ بی سیئر انڈ بی سلتی